صدق عنہ وسلم محمد وعیدہ سیدہ روتنا محمد وعیدہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیکہ وسلم حسول اللہ وعیدہ وعیدہ سیدہ روتنا خاتم النبی حمد وصلہ اکبار دیای واجد فتا موزز مطلب عزیز مطلب علماء کے نام برادر نسل سلام علیکم مرحبت اللہ وبرکان حالان آپ کے اس نوعی اس عرضی مطلب جامل مصر میں پہلی مطلب ذکر رسول سمانے کی بوجھ سعادت نصیب ہو لیے اور آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں تو یقیناً آپ تو اس مسجد پاک کے اندر ایسی محافل میں شامل ہوتے رہ دیں یہ میرے لئے بہت بڑی سعادت دیئے کہ میں قارب المشربی صاحب زیدہ مجدو ان کی وساطت سے مجھے آپ سے ملقا شرف مل رہا ہے دعا ہے اللہ تعالی جللہ شامل ہماری حاضر کہے ایک لما اپنی بار کا بندور فرمائیں آپ کی بندور توجہ کے ساتھ خوشواتیں آپ کے خوشت دا کرنکے میں مفتگو سے مکنوں گا اللہ تعالی جللہ شامل ہوں میری زبان ہمارے کا جب اندر حق جاری فرمائیں آقا قریب اصلاف اصلاف کا ذکر ازر سے شروع ہوا ہے اور تام اعبد جاری رہے گا کائنات میں بڑی شخصیات آئیں ان کا توتی بولتا رہا لیکن پھر آج ان کا نام بھی نہیں ہے مٹ گیا مشقات دل سے رنگے یاد کا پتاں پھول مہنگی ہو گیا کبر برانی ہو گئے کون کسی کو یاد کرتا ہے کسی کے پاس کو پت ہے اور اپنے بیعوں کو بول جاتا ہے یا محمد بخش آقا قریب فرمائے سیسے جور صدد پر بٹھے اوڑک پر تھا یا جن نافات اگر باتنیسا جیتے ہو شکلہ یاد نہ رکھے تو شکلے میں بول جاتے ہیں اور پاپ کہتا ہے یہاں کی تیرے لادے کی کبر کبرے میں بول جاتے ہیں لیکن نام بہت فضلہ کا کلر میں لگ ہوا ہے انہوں شاہدان کے سینوں کے اندر بھی ذکر سن کی کمی نہیں ہے یہ ذکر بڑھتا ہے چلا جا رہا ہے اور یہ میری سعادت ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں آپ کی سعادت ہے کہ آپ سن رہے ہیں ورنہ یہ ذکر ہمارا دفتاج نہیں ہے ہم اس ذکر کے محتاج ہیں اس لئے کہ اس ذکر کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کردے لیا ہے محبوب میں یہ وعدہ کرتا ہوں تیرا ذکر تو میں خود بلند کروں گا یہ ذکر فضا بلند کریں اس ذکر نا حافظ آپ فضا پڑھو لا الہ تو یہ ذکر کبھی بھی کہنا ہے ہم نے کھڑڑے قسم کی نوجوان دیکھیں نقنے بات نوجوان جو سارے سارے دار چھنیاں کھنتے رہتے ہیں کہ جناب مدلوں کی آدم پہ ہم جشن ہا رہے ہیں جو نوجوان جو اپنے ہم دار کا کام بھی کرنا ہے سمجھتے ہیں وہ کنیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے بلاد کا جدوس دوسرنا ہے وطنی لوگوں کہاں سے یہ پریشانی لائک ہو جاتی ہے کیا کہلے وہ ویڈیا پہ پیٹھے لیں تو زیادہ اچھا ہے وہ کرپٹ کھڑھے لیں تو زیادہ اچھا ہے وہ مختلف قسم کی بےہدریوں میں مختلال ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں سارے دار چھنیاں کھانتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے تو جو مدعیس پہ بھی اتراز کرتا ہے بلہ چاہیے اس کو اپنا دماغ چیل کرنا چاہیے تو یہ تو محبت کا اصرار ہے اور یہ اللہ کے احتمال ہے اس نے خود کا اعوال افانی علاقہ بکرا مالک تیرے چرچے ہوتے رہیں اور چرچوں میں اضافہ ہوتا رہے گا پہلے امام بولے رہے گا یوں نہیں ان کا چرچہ رہے گا پڑے فکر ہو جائیں جل جانے پا اس لیے اللہ کے احتمال ہے اور یہ آج ہوں ساڑھے چودہ سا ساڑھے گزرنے میں بات کر رہے ہیں تو یہ حضور کا ذکر تو جب سے یہ کائنات بنے گی اس وقت سے جاری ہے اللہ تعالیٰ جللہ شاہر نے اشارت فرما رہا سورہ احضاد اس میں پڑے آپ تقاسی اللہ تعالیٰ جللہ شاہر نے آپ سے بھی باتا لیا اور آپ سے قبر بھی انبیاء سے ہم نے باتا لیا انبیاء سے پتا لیا گیا کہ جب بھی تم دنیا پہ جاؤ گے زمین پہ جاؤ گے لوگ تمہارا قیمہ پڑے ہیں تو تم نے ان کو اکٹھے کر کے میرے محبوب محمد کی آمد کی بشارت دے تو ہر نبی حضورت کی آمد کا تذکر کرتا تھا ان نبیوں سے یہ اہد لیا اور حضورت سے کیا لیا حضورت سے اہد یہ لیا کہ مارو جب تو آئے تو نے یہ کہنا نہیں کہ جو مجھ سے قبل آتے تھے وہ میری آمد کی قبل دیتے تھے اب مجھ سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں ختم نبوت کا تاج پہل کے آیا ہوں اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی دینی آئے گا ہمیشہ میری نبوت کا ڈنگے بجھے رہے گی کیونکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر اول تقنیم کے لحاظ سے ہیں اور تشریف لانے کے لحاظ سے آخر ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یعظیم وہی طور تو حضورت کے آنے سے قبل حضورت کے آنے کی دھمیں مجھے گی اب ساڑھے چونس سال ہو گئے حضورت کو تشریف لائے میں آپ کو جب اللہ بھی سنانے لگا ہوں یہ حضورت کی آمد سے دو ہزار سات سو اچھتر سال میں نے بھی پارا کہ حضورت سے کتنا افرحیم علیہ السلام خانہ تعبیٰ کی تعمیر کرتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں حضورت کی آمد سے ایک ہزار سال قبل کی بات ہے کہ تقبہ افرحیم علیہ جب یسر سے گھڑتا ہے تو اہل یسر سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے وہ قسم کرتا ہے میں تمہاری قیمت سے انتجاب ہوں گا تو اہل یسر کیا جب بتا رہا ہمیں کچھ نہ کہنا ہم صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نہیں جائے گے ہم تو کسی معبوب کی آمن کا انتظار کر رہے ہیں اس لئے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں بڑا ہے کہ نبی آخر صبح مکتہ تلکرمہ سے ہجر کر کے اس جگہ پہ تشریف آئے گے ہم کس کے بیٹھ کے جب وہ معبوب آئے گے تو ہم ان کا دیدار کریں گے ان کا قلمہ پڑھ کے ان کے اولان بچہ ہے تو بہنے کہا کہ موڑ سکتا ہے وہ معبوب تمہاری زندگیوں میں نہ آئے تو پھر تو تمہارے انتظار زیاد چلا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ قدر وہ معبوب ہماری زندگیوں میں نہ آئے گا تو ہمیں پھر بھی تو پریشانی لیئے ہیں اس لئے کہ ہم یہاں مات جائیں گے ہماری کمرے میں یہاں بن جائیں گے تو جب وہ معبوب یہاں تشریف آئے گا اور خرامہ خرامہ جس چھتی پہ اپنا طرف دکھائے گا اس زمین کی مڈی اس معبوب کے طلبوں کے مور سے جے گی تو وہ سکتا ہے ہوایں اس مڈی کو اڑائیں اور وہ مڈی اُلتی اُڑا دی ہماری قبروں پہ پڑھ جائے گا اگر اس معبوب کے طلبوں کو لگنے والی خردی ہماری قبروں پہ پڑھ گئے ہم سمجھیں گے ہمیں جا لینے کی میراج لگتی ہے میں تعلیم یا نبیدی میں چھو گا نائے رسال نائے رسال نائے خیدل اللہ برکتہ آخر میں بڑا مرہ لگا لے گئے ایک اس سے کب ادرا مجھے دائم دنے تک دوچھا باتیں کرنوں تو انشاءاللہ خیردالہ بھول ہے تو بات کر رہا تھا کیوں نے کہا کہ اس معبوب کی مڈی ہماری قبروں میں پڑھ گئی تمہیں یادہ نہیں کہ میراج لگتا ہے میں تعلیم یا نبیدی میں چھو گھتا جن میں نبیدی میں چھو گھتا میں نامہ بجھ بجھ کہتا جن میں نبیدی خواب نبیدی شاید کہتا میں مولوی نہ ہوتا میں پیر نہ ہوتا میں مفتی نہ ہوتا میں آلی نہ ہوتا کیا ہوتا مدینہ کی مڈی ہوتا معبوب گزردے طلبوں کا بوزہ تو لے لیتا ہم نے کہا اس معبوب کے طلبوں کی مڈی ہم نے ان کی چین نہیں لکھا شاید وہ آپ کتنے مدارک جبوبہ میں لکھتا ہے کہ اس معبوب کے طلبوں کی مڈی ہم نے لکھا کیا اللہ اکبر اس دنہیں یہ تو بڑے پکی اس کے ساتھ چار سولہ بات ہیں اس وقت تو کہ جو بات چاہتے تھے وہ اپنے ساتھ بلا بات جو رکھتے تھے کیونکہ علماء باتشاہ کو بھٹکنے نہیں لکھتے تھے سی رکھتے تھے اس کے وہ رکھتے تھے تو جب سے یہ سلسائے آئے کہ ہمارے باتشاہ علماء اس سے الگ ہوئے ہیں تو اس وقت پھر ان کو اکبال میں بھی کہا تھا کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چھنگیزی اور یہ چھنگیزی اس موقع سے ہے کہ جب علماء ان کے لگوں مانی تو پھر وہ اپنی سوچوں کے مطابق پر چلتے ہیں کہ اللہ کا نظام پیٹ بڑھ ہوتا ہے وہ چار سوٹا مانے تو پاکستان انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایسے پڑھا ہے آپ ملوانی کریں ہمیں بھی لیگی پر رہنے تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو مہار ہو حال ایک خالب کو اس نے مکان تابعیل کر کے لیا اور حدمت کے لیے ایک خالب میں ساتھ عطا کیا سہر علماء کی حدمت تو کہنا پڑھ رہا ہے جب باتشاہ علماء کی حدمت کرتے ہیں تو اب آباد حدمت کرتی آج کل تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ مسجد تو پروڑ پیٹی بنا دیتے ہیں اور امام مسجد کا مکان جو ہے وہ بھی اس کا درادہ کرتا ہوتا ہے عموماً دیکھا لیں بہت سب کی بات نہیں کرتے لیکن عموماً یہی کیابیئر ہے کہ پروڑ پیٹی مسجد پہ لگا دیا لگانے چاہیے مسانے تو وہ خوبصور تقلیت سے بنانا چاہیے لیکن جس بندے نے مسجد کو چلانا ہے جو مسجد کا ٹرائیوز جو اس کا حدات چیز نہیں ہوگی تو یہاں کروڑ لگانے کا پہل پیٹی اس لیے وہ بادشاہ اپنی علماء سے کار کرتے ہیں علماء کو عزت دیکھ کرتے ہیں اس نے کہا روز کو آرہ ایک کو مکان بنا دیا ایک خادم نے دیا اور پھر آخر میں اس نے خوبصورت مکان کامل دیا اور اس نے کہا دی یہ میری طرف سے رسول اللہ کا مکان ہے اور پھر ایک خط لکھا اور خط لکھ کے بڑے عالی کو دیا کہا یہ میری امانت ہے حضورت کو کوچھا جینا اگر میری زندگی میں حضورت نہ آئیں تو میری امانت اپنی نصر میں متقی کرتا ہے میرا یہ خط حضورت تک پہنچنا چاہیے جب وہ اسی ذہن میں بات رہنا نہیں میں کب سے بات کس پر کی بات سمارا ہوں یہ حضورت کی آمد سے ایک ہزار سال قبل کی بات سمارا ہوں کہ خط لکھا جانا ہے مکان اور ہینہ پارک مجید کا تعمیر ہو جکا ہے اور خط کا مضمون کیا آپ کنے گئے آپ کے سیدے میں تھنڈ پڑے گئے اور سنگیہ اگر میں نے آپ کو دیکھا نہیں میں نے آپ کا قدار نہیں کیا لیکن میں آپ پر نہیں ماننا تھا ہوں اور آپ پر نازل ہونے میں کہ آپ کو انہیں مجید پر بھی ماننا تھا اور میری ایک عرض ہے میری ایک گزارش ہے کہ جب تن قیامت کے دن آپ شفاعت کا فاضح کھولیں تو اس مناغار کو بھولنا نہ اس کو بھی شفاعت سے بہنابل کر دیں یہ خط لکھا آلے کو دیا تو پچھ جائے اب تھی ایک ہزار سال کے بعد جب آبا قلیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٹر کر کے حضور نے مدینہ پاک میں قدم رکھانا تو حضور کے قدموں کی برکت سے مدینہ بلو بلزار بن گئے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے چہر کی چمک سے مدینہ کی کچھیں دیوانے بھی چھپ کریں اور یہ ایک کوٹر کہ ہم کہتے ہیں نام آپ آئے وہ ہمارا جگھر جو جگمد آ گیا اس کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ حضور کے چہر کی چمک سے مدینہ کی دیوانے چمک رہیں کیونکہ ہمارا نیتہ ہے آقا کرسلام دنورے کیسی بھی ہیں نوزے بھمان بھی کی ہیں نورے اس کی طب اندر یہ کہ حضور کا چیارت چمک تک تھا لکھیں انبت بابا تھا اس پہ بے شمارہ حدیث ہیں امال مومنی سے کہ میں نے ایک دن سہرے کے وقت میں کچھ سی رہی تھی اچانک سوئی گر گئی اور کاشانے نوبت ہے اور چراپ میں ڈالنے کے لیے انبت بھی دستیاں آئے ہیں امال کے کوندین ہیں وہ پاس کو سکتے رہی ہیں دو جناب کی لیمتی ہیں ان کے خالی ہاتھ میں تو اپنے پریشانوں کے بیٹھنے کے سوئی نہیں مل رہی اتنے میں حضور تشریف لیا ہے امال شکر آئے ہیں میں نے کہا حضور سوئی کو موڑی ہے حضور مسکر آجی ہے حضور مسکر آئے حضور کے چہرے پر چمک نہیں گئی فرماتے ہیں امال تو بھول کی نترین اگرہ تو بھی شوائے دورے بجھلے تو حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے اپنی کونی ہوتی سوئی کو تلاش کر رہا تو دورے کسی ہیں دواری چکر آئے ہیں اور عزتے انسن مالک کھواتے ہیں میری امت سوکر چھے کے ساتھ سال تھی میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا دور شکر نہیں دیکھا جتنی روشنی اس میں پہ ناظر ہوئی جب رسول اللہ نے مدینے میں قدر رکھا سب سے زیادہ روشنے کو تھا اچھا اہل مدینہ نے جس انداز سے حضور کا اس لئے قبال کیا اللہ برزوبی رکس کا نبی ہے آپ کے لئے لگا کے کیا کر سکتے ہیں محبت کا ایسانی کر سکتے ہیں آپ یا وہ اپنے بلاش جا کے کیا کر سکتے ہیں محبت کا ایسان کر سکتے ہیں اور یہ اہل مدینہ کیسے اندت ہے مسلم شیف کے لئے سے باقی ہیں کہ فتحہ رہا چاہتے ہیں غیر مانکنی تو رکھتے ہیں کہ بچے شڑکوں میں پھیل گئے اور فسائدن کے جالوں مدلی صاحب وقتن بیور اور عورتیں اور مد مکانوں کی چھتوں پر جڑ گئے اور وہ کیا کرتے تھے یو نعرہ آج آپ لگاتے ہیں آج سے ساڑھے چودر سال پہلے یہی نعرہ آہل مدینہ مدینہ میں لگا رہی تھے آج یہاں محمد ریاض اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے اچھا یہ پوری جو کیفیت کی من اس قبارت اسلام علامہ حفیظ جلند علی نے اب اپنے انداز میں نظر کیا ہے وہ ہم آتے ہیں جنوبی سمد سے اکھا ایک قدودی قبارت کا کیونکہ بگت اور قکرنمہ مدینہ سے جنوبی سمد لے جنوبی سمد سے کھا ایک قدودی قبارت کا سواد شہر میں داخل ہوا نعبہ سوادہ تھا نبوبت کی سوالی کی جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نعب کے نغبات کی آواز آتی تھی مسلمان کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے گلی پیچھے بھی خدا کی ہم سے معکود تھے سارے کہیں معصوم نمی بچیاں کے نمہ بجائے اور حسول پاک کی جانت میں شارع کر کر کے کہتے ہیں اور کہنے کی آتی ہیں ہم ہیں مچنیاں نجات کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لاد کے تشریف بلانے کی عجیب نامت تھا عجیب محول عجیب جمالیات نے کیا ہوئے اور انساء اسیہ پہنے ہوئے اپنی حویلیوں نے کروا دیکھ بولے ہوئے گھر سجائے ہوئے نگاہیں چھکائے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے گھر آ جاؤں حویلی چھوڑی گھر بڑا ہے چاہت میں ہمان بھی آگے تو سب بھائی لیں گے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی ہیں اگر کسی میں حملہ کرتے ہیں تو بارٹ کے رکھ جائے گی بارٹ ہوتا ہے یہ کہہ اللہ ہمارے پاس آجائے گی ہمارے پاس آجائے گی اور آپ جانتے ہیں جب چاہنے والے سے آدھا ہوئے تو بڑا پشتل ہو جاتا ہے کہ کس کی ہنٹ ہے اور کس کی ہنٹ ہے اور پھر حضور کسی کا دن بھی تبینہ تبھتے ہیں آقا قریم اسلام دن جوڑنے کے لئے نہیں حضور تو دن جوڑنے کے لئے آئے اسے ہمارے یہ کہتے ہیں لیکن آقا قریم صاحب تشیر کیا ہے کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جب نوٹ آتے ہیں نا وہ نوٹوں کی برسات پہ وہ تقریب پڑھ چٹھنے کرتے ہیں لیکن کچھ کمزور ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے وہ نوٹوں کو دیکھتے ہیں وہ تقریب پڑھنے لگ جاتے ہیں تو میں جب نوٹوں کو دیکھتا ہوں تو یہ واقعہ ترمیزی بات کرتا ہوں میرے یہ پوچھاو سب کی طرح بتا ہے تو اس لئے آپ جو محبت سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ میرے لئے تو ازا مشکل کر جائے گا تو اس لئے اگر آپ میری بات توجہ سے سونیں گے تو اگر آپ جس کو دیر میں مکھا جس پر عمل کرنیں گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے ملے گا وہ بہت کچھ ہے جس لئے تو برمیان میں وہ مسئلہ کرتا ہے آپ کی آنکھ کی طرح ترمکی ہے تو مجھے پھر بھی مسئلہ کرتا ہے جس لئے آپ کی آنکھیں بھی جنب ہونی چاہیں رسول اللہ کا سیتر ہو انشاءاللہ لطف آئے گا تو حق نہ کر رہا ہمارے کھا رہے ہیں لیکن آقاقین اسلام کیا آپ فرماتے ہیں رحمتیں خلو سبیلہا ناکتی معمولت من اللہ میرے اتنی کی گانیں چھوڑ دو یہ اللہ کی اٹکی بابان ہے جہاں اس کا حکم ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا اللہ کو اٹک کر دے اور پھر انہیں چلتی چلتی جب پہنچنا بندہ چار کے محلے میں یہ وہ محلہ خلو کے منحال کا محلہ ہے اور اس محلے میں پچھیاں تخت جائی ہیں اور وہ گال ہی کی کسیدہ پڑھنے کی تانا نظر والینہ من سنیہ کی پتائی مجھے شکر والینہ ما تعالی اللہ حلائی لوگوں ہمیں مبارک بات کو دیکھتے نہیں سنیہ پاڑی سے ہمارے کو چوتھوی رات کا چاند کڑایا آقاقین جب پاس سے گھنے تو رکھو میں بیٹھا تم مجھ سے پیار کرتی ہو عرز کیابوری آنسلہ پیار کرتی ہے پیار کرتی ہے اس لیے تو تاڑا مندولئے میں پڑھا ہے پیار کرتی ہے اس لیے تو دفعے بجائی اس لیے تو اتنے پوات کرتی ہے آقاقین فرمانشاہ اگر تم اس سے پیار کرتی ہونا تو میں محمد بھی تم سے پیار کرتا ہوں کتنے قریب ہیں محمد کتنے محلوان ہیں یا اگر پتھر بھی پیار کریں تو فرماتے ہیں بہت پتھروں کا بنا ہوا ہے پہاڑ ہے مجھ سے پیار کرتا ہے معلوم نہیں رہتا میں محمد بیش سے پیار کرتا اگر پتھر پیار کریں تو حضور سے ان کو بھی نواز دیں اگر میں اور آپ حضور سے پیار کرنے کے حضور دیں ہم کلکلی بات سے دیکھیں وہ بڑے محضور ہیں بندہ نواز دیں تو میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں اللہ اگر لوگ آنکھیں فرشیرہ بنائے کھڑے ہیں اور وطنی کتنا عرصہ ہو گیا تہیر دار کرتے کریں شبہ جل کی سکت میاں وہ تُس سے جا کے پوچھے تیری دارت تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی لیکن یہ خوشی لیکن مسغرت ہے پورا شہر مہت رہا ہے اور آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد سے پورا شہر چمک رہا ہے اور ان کی نقوشی ہے اور ان کی نقوشی ہے اور ان کا جوش ہے اور ان کا جو ذوق ہے اس کو مورنہ ظہوری میں اپنے لہجے میں نظم کیا ہے اگر آپ کا ذوق ساتھ دے یعنی بیٹھے بیٹھے آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سیدھے میں تھنٹ پڑ جائے تھوڑی سی آواز بھی دیں تاکہ باہت ذوق ہوگے اس کو پڑھ لیتے ہیں اکمی جگہ پہ پیٹھنا ہے اور باہت ذوق ہوگے بس ساتھا شیر ہے آنکھ کو آتا ہے مجبتہ ہے دیکھیں یہ بس مل کے پڑھ لیں گے تو یہ بھی جاتے ہیں مل کی حدود کی ناپ پڑھنا حدود کے سیاپا اہر مدینہ کی سنت ہے کہ پہلال مدینہ کی ناپ مل کے پڑھیں گے تو اس کی مل کے پڑھیں گے کیوں کی خوشی کی کہہ دی جاتی اور ان کی مصابت کیسے تھی ان کا ذوق کیسا تھا اللہ تعالیٰ کروڑوں مدینہ کے ناظر جارے بہانہ ظہوری میں صحیح اس کا نقشہ ہے فرماتے ہیں فلق کے نظاروں زمین کی بہاروں سبی نے منا حضور آگئے ہیں پڑھئے فلق کے نظاروں زمین کی بہاروں سبی نے منا حضور آگئے ہیں پڑھئے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں ہی ہی ہے حضور آگئے ہیں دیبر خمل جائ는 ہی ہے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں ہی ہے حضور آگئے ہیں ایک بھائی قھائے ہے سمائے حبیبِ خداکار سمائے حرم دل ہے سرقر ارمیاء حضیبان حکموں کی خبرنا مناں گی میرے گر میں آؤ حضور آل ہے ملی مانتوں کی قبل آمین میرے جردی آمین حضورؑ عجیب بغت ہے عجیب نوشکل ہے عجیب بغنگ ہے عجیب دلوں کی کیپی یاد کی اور پھر جا ہوا صاحب صحیب نامی دو یعنین بچے تھے ان پر خالی کلار بڑھاتا جاہاں کہ اہلے جیسے اپنی کجولیں پشک کیا گرتے تھے وہاں جاکے لوگ کی پھوٹنی مبالت بیٹھتے بروت اٹھایا پھر بیٹھتے پھر اٹھایا پھر بیٹھتے قریب پری مکان رہتے وہ یوں بنسانی کر رہا حضورؑ کی مشکول سوں کے جلدی جلدی آگے رات جو اٹھایا اس کے بدے ماغو اب تو اٹھنی کو نام کانا اب تو میرا مقدر جا گیا ہے بس کس سامان کھایا اور عجیب نے گھر میں دے گئے جب حضورؑ نے ان کے گھر میں کتم لکھا نہ تو ان کا آنگل مہنے لگ گیا صالح تک رانچ غم دھل گئے خوشیوں کا بسیرہ ہو گیا عجیب مہیوب انسانی کے گھر میں اور ان کے دل کی جو کیفیت تھی دل کی جو بسندت تھی میرے پاس اس کے لئے لفظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں یہ شاید کی کوشش کی ہے اس کو بیان کرنے کی وہ کہتا ہے یہ مدود شاہ کہہ رہے ہیں یہ مدود شاہ یہ شامان مدمان شکست و مارا جبرید باپ رائے دربان شکست و مارا کہہ رہے ہیں لوگوں مجھے مبارک بات دو دیکھتے دیں شاہوں کا شاہ میلا مہمان بنا ہوا ہے اور تبرید فریفتوں کے ساتھ میں نے گھر کی پہرکانی کر رہا ہے یہ آقا قرآن اسلام کی آنے کی وقت سے ان کا آنکر بھوشن ہو گیا ہے اب ایک سوال جن میں آتا ہے کہ حضور سارا مدینہ چھوڑ کے حضرت اپوئیو انساری ہی کے خیر میں بھی ہوا ہے بلندہ چاہت کا بہتا ہے جو دور کے ننیال کا وہاں بھی نہیں کھیلے کتنے لوگوں نے محبت سے خالیت نہیں ان کا جو دوازہ بھی پڑھتا ہے جب نے یہاں حضور کی ہوا ہے تو یہ شیخ محمد قرآن عبداللہ حضرت سے ٹین موشن یہ تھے جس کو تمام طاقت پر مکتر کے اولا ہوا مانتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں انہوں نے کتاب مدینہ چھوڑ کے اندر یہ بات دکھی کہ عبداللہ حضرت اپوئیو انساری کے مکان میں اس لیے آئے کہ یہ وہی مکان تھا جو دور کی آمد سے قبل ایک ہزار سال پرپا نے حضور کے لیے تامل کیا تھا آتے ہیں انہوں کی نظر حضرت یعنی پڑھیں فرمایا یعنی پیرا نام ہے عرش کی ہاں مکانہ با حیرام تو ہوگئے کہ پہلی بار مدین پاکر ایک حضور کو میرا نام بھی یاد ہے تو فرمایا کہ جو طبعہ کی امانت جی خط دو کہاں ہے وہ مانت کو مجھے دو تو جو بخاتی کے پاس تھا وہ خط پکڑا دیا عوض کو عوض نے خط لے کے چھوڑا اور ہمیں مرحب آیا صبح مرحب آیا کس سالے میرے ہزار سال قبل کے ملان میں کہاں ایمان قبول کرتا ہوں اور انہیں بڑھ کرتا ہوں کل قیامت کے دل میں محمد تری شفاق بھی خرم ہوں گا یا جو معروف اپنے ہزار سال قبل کے ملان کو جانتے بھی ہیں اس کی محبت کو پہچانتے بھی ہیں تو اس مسجد کے لوگوں کا یہ محبت والا جلسہ عوض کی نظم میں پہلی بھی ہے اور ہوا تو نہیں ہے اس کو جانتے ہیں کہ میں آپ کونسا ملان کی اس انداز سے میں سے محبت کر رہا ہے اس لیے ایک بندہ بکنا جائے آقا پر وہ بندہ کیا ہے؟ اور بے خبر وہ جو کو لانوں سے وہ آقا کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کو بھانی خبر نہ ہو؟ وہ جانتے ہیں ایسا کونسا ملان کی جب سے تو تمہیں مکشید کی جو حضور کی آمد کی؟ اور جب حضور تشریف دائے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پرکور، کوئی عزت، کوئی تقریم، اور مقام مرتبے کے ساتھ جو کی آمد خیزار کیاں اللہ نے ایمان پر بہت بڑا احسان کیا انہیں اپنا محبوبت آسان کیا بھلا کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا نا تو یہ تو اس کی غلط نواسی ہے کشنے میں اپنا محبوبت آسان کیا اللہ کو بھرمانا اس جیسے کیا کوئی کہا؟ وہ ماتے ہم میاں اپنا سمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب بھی خدا رکھتے ہیں پورے اقتماع کسی جب حضور کی ویلازت کے پاس آلتی آپ جانتے ہیں اہلِ مقتہ بیٹیوں سے نفر کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ دربور کرتے تھے آقا دیو اسلام جیس سان تشریف آئے سب کو پتا ہے اس ساتھ اللہ نے ہر گھر بیٹی پیدا کرتے ہیں کسی گھر بیٹی ہوئی نہیں کیوں؟ لوگوں کو ماتے چل جائے اب وہ محبوب آ رہا ہے جس کے آنے کے بعد بیٹیوں کو زندہ دربور نہیں کیا جائے گا بیٹیوں کو عزت کی مسئل پر بٹھایا ہے